اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ گرمیاں جو ہیں وہ اب اپنے زور و شور پہ ہیں کئی ملکوں میں بہت شتید گرمی پڑ رہی ہے تو ایسے میں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں تھنڈا تھنڈا بہت ہی مزیدار ہوم میڈ ایپل جوس تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کر دیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہی ہوں گے ایپلز تازے سیب لے لیجے اور یہاں پہ میں جو یوز کر رہی ہوں ان کا نام ہے گالا ایپلز یہاں کینیڈا میں بہت فیمس ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں تو بس کچھ بھی نہیں سب سے پہلے ان کو اچھی طرح واش کریں اور اس طرح سے کٹ کر کے سیڈز آپ نے الگ کر لینے ہیں وہ کہتے ہیں نا جو کہ بلکل صحیح بات ہے یا تو آپ روز ایک ایپل کھا لیجے لیکن اکثر لوگ لیزی ہو جاتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں کہ کارٹ کے اب کون کھائے تو کوئی بات نہیں اب گرمیوں کا سیزن ہے تو اگر جوز بنا کے پی لیں گے تو اور بھی اچھا ہے اور اس سے یہ کہ سیپ کنزیوم بھی ہو جائیں گے ویسٹ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ تین سیپ کو میں نے اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے کیونکہ یہاں پہ ویسے میرے پاس مشین بھی ہے جس سے بہت آسانی سے ایپل جوز جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے لیکن میں بلینڈر میتھر بتا رہی ہوں کیونکہ سب ہی کے پاس تقریباً بلینڈر تو ہوتا ہے تو بس یہ سیپ کو میں نے ایڈ کیا ہے بلینڈر کے جگ میں ساتھ میں ایڈ کر دیا ہے ایک کپ کے جتنا تھنڈا پانی ابھی میں ایک کپ اور بھی ایڈ کروں گی لیکن بعد میں ساتھ میں ہی شگر دیکھیں ایڈیشنل ہیں چاہیں تو سکپ کر دیں تھری ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنی ہے چینی ٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایک چوتھائی ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے نمک ذائقے کے لیے اور بس پھر آپ نے اس کو کر دینا ہے بلینڈ بہت اچھی طرح سے بیگننگ میں شاید یہ ایپلز تھوڑے موو نہ ہو تو آپ چمت سے تھوڑا اس کو چلا لی جائے گا آسانی سے یہ بلینڈ ہو جائے گا تو دیکھا آپ نے منٹوں میں یہاں بے ایپل جوز جو ہے وہ تیار ہو جو کہہ بغیر کسی بہت زیادہ مہنگی یا فینسی مشین کے اور بس چلنی کی مدد سے آپ نے جوز کو جو ہے وہ چھان لینا ہے اور سپون یوز کریں گے تو جتنا بھی جوز جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے گا گرمیوں میں دیکھیں ہم بہت سے جوز اور شربت وغیرہ پیتے ہیں ظاہر ہے گرمی ہوتی ہے انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سیب کو ہم اگنور کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے ہلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں کوئی ایک ہو تو میں بتاؤں لیکن کچھ جو مجھے یاد ہیں مین مین جیسے کہ یہ آپ کی سکن کو انہینس کرتا ہے باڈی کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ڈیجیشن میں بھی ہلپ کرتا ہے چلیں جوز جو ہے وہ پورا میں نے سپریٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ایک گلاس جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں خوبصورت سا فور پریزنٹیشن گلاس کے کناروں پہ میں نے لگایا لیمن جوز ضرور اس طرح سے آپ نے ٹرائے کرنے جوز کا مزہ اور بھر جائے گا اور بس اس کے اوپر چینی جو ہے وہ میں نے کوٹ کر دی ہے اور بس اب یہاں پہ دو چیزیں میں اور ایڈ کروں گی ایپل جیوس میں تو یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون کے جتنا لیمن ضرور ایڈ کریں یہ اس کے ذائقے کو بہت بڑھا دے گا اور لیمن تو ویسے ہی ہیلتھ کے لیے اچھا ہی ہے ساتھ میں یہاں پہ میں نے ایڈ کر دی ہے تھوڑی سی برف آپ چاہیں تو بھر بھر کے ایڈ کریں دیکھ لیں آپ کے پاس جتنی گرمی ہے اس حساب سے یا جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی برف آپ ایڈ کر لیں اچھا شروع میں جب میں نے جگ میں پانی ایڈ کیا تھا تھنڈا تو وہ ایک کپ تھا لیکن میں نے یہاں پہ اب ایک کپ اور ایڈ کر دیا ہے ریکارڈ کرنا میں بھول گئی لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس پورے سیب کا جو رس نکلا ہے جوز ایکچول تو اس میں دو کپ میں نے پانی ایڈ کیا ہے تو یہ جو اس کا پورا کامبینیشن ہے کنسنٹریشن ہے یہ پرفیکٹ ہے تو آپ چاہیں تو کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانی یا ایون آپ تین کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ اب ایپل جوز کو میں ٹرانسفر کر رہی ہوں جگ میں اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو جو ہے وہ سلو موشن میں ہے تو وہ تو میں نے ویڈیو کے پرپس کے لیے اس کو اس طرح سے شوٹ کیا لیکن آپ جب اس کو ریل لائف میں بنائیں گے تو یہ منٹوں میں بن جائے گا اور منٹوں میں ختم بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور جب آپ اس کو بنا کے پہلا سپ لیں گے تو آپ نے بے اختیار کہنا ہے ہوم میڈ is the best تو یہ تھی آج کی ایک ہیلڈی ریسپی سمر میں اسے ضرور بنائیں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ